سبسکرائب کیجئے لیٹس سٹارٹ بزنس چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں لیٹسٹ کاروباری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم جیسا کہ کاروباری سیریز کی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا ایک آئیڈیا اور کاروباری پلان ہم کیسے بناتے ہیں تو چلی آج شروع کرتے ہیں بد قسمتی سے ہمارے معاشرے میں کاروبار دوسروں کو دیکھا دیکھی شروع کیا جاتا ہے جبکہ شاید یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ کاروبار کرنے کے تین طریقے ہیں نمبر ایک آپ دوسرے کو دیکھا دیکھی کوئی بھی دکان جلا رہا ہے کوئی ہوتل جلا رہا ہے یا کسی قسم کا اس کا کوئی بھی کاروبار ہے سیم اسی طرح کا آپ اپنے ایریا میں اس کے ساتھ کھول دیں ریزلٹ دونوں کا آپ اس میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور کوالٹی کا بیڑا گھر کھول دیں کہ ساتھ ساتھ ہوتل ایک دن دکان ایک دن دونوں بند کرنی بڑھ جاتی ہے اور اس کا فائدہ کسٹمر اٹھاتا ہے دوسری بار آپ کوئی اگزسٹنگ کاروبار جیسے کرینے کی دکان ہو سبزی کی دکان ہو گوشت کی دکان ہو کسی بھی قسم کی کوئی دکان ہو یا کوئی بھی کاروبار ہو آپ اس میں جب داخل ہوتے ہیں تو آپ ایک پورے منصوبے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں جس میں آپ کو اپنے حریفوں کا علم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیا کوارٹیز ہیں اور آپ کے پاس کیا کوارٹیز ہیں جب آپ ان کو کمپیرزن کرتے ہیں اور پھر آپ پرائیس کو کمپیر کرتے ہیں پھر آپ مختلف چیزوں کو پروڈکس کو آپ نے آپس میں کمپیر کرتے ہیں پروڈک کی گوڈ لکنگ کو دیکھتے ہیں یا اپنی سروسز کو دیکھتے ہیں فار ایک جمپل ایک کریانی کی دکان میں اگر آپ کے پاس ایک کسٹمر آتا ہے اور وہ آپ سے دال چاول چینی کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اگر آپ اسے بقاعدہ اپنے دکان کی نام کی پیکنگ کے ساتھ اس کو چیز دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے لیول پہ کاروبار کر رہے ہیں اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی انوکھی چیز پیدا کریں یا اس کو ایجاد کریں یا اس کے بارے میں انونشن کریں کہ وہ دنیا میں پہلے یہاں ہونا اگر یا پھر وہ پاکستان جیسے ملک میں اس کی ابھی کمی ہے اور لوگوں کی ضرورت ہے اگر آپ کسی ایسی چیز کو بناتے ہیں جو لوگوں کی ضرورت ہے اور اس میں آپ اس کو اچھی طرح سے پریزنٹ کر لیتے ہیں تو وہ ایک انوکھا آئیڈیا کہلاتا ہے آپ کو اس آئیڈیا پہ سب سے پہلے جب وہ آپ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کیونکہ آپ پہلے دو سٹیپس کر چکے ہوتے ہیں تیسرے آئیڈیا پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے دونوں چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے علم ہونے کے بعد آپ کو چیز بہت اچھی طریقے سے بنا سکتے ہیں یوں ہی یہ ایک نئی انوینشن ہے اس انوینشن کے تحت آپ اس طرح کی سوچ اس ویجن کو جب آپ اپنے کلیئر کرتے ہیں تو آپ ایک انوکھی چیز سوچنے جا رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں جو بڑی جلدی مقبولیت حاصل کر لیتی ہے اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایک کاروباری منصوبے کے بارے میں کیسے سوچیں پہلی چیز ہوتی ہے سوچنا بہت کام لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ میں ایک کاروباری منصوبے کے بارے میں کیسے سوچوں ایک کاروباری منصوبہ بنانے کے لیے آپ کو ویجن، بصیرت، حکمت عملی، پلاننگ اور اپنی سلائیتوں کے ساتھ ساتھ منڈی کی ضروریات کا پتہ لگانا بہت ضروری ہوتا ہے یہ تیہ کریں کہ آپ کون سا کام بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کچھ منٹوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ اگلے پانچ سالوں میں آپ اپنی زندگی کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں جتنا ٹھیک اندازہ لگا سکتے ہیں لگائیں جب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے تو قدرت آپ کا ساتھ دیکھ گیا آپ کے دماغ کے بند دروازوں کو کھوزنے کے لیے آپ اس وقت پانچ سالوں کے بعد کیا کر رہے ہوں گے آپ کون سا کاروبار کر رہے ہوں گے آپ کس طرح کے لوگوں سے مل رہے ہوں گے آپ اکیلے کام کر رہے ہوں گے یا اور بھی لوگ ساتھ کر رہے ہوں گے ان چیزوں میں نہیں بھسنا ہے اپنے آپ کو ان سوالات تک محدود نہ رکھیں اپنے بارے میں وسیع طور پر سوچیں ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے لیے اہم ہیں یہ تمام تر ذاتی نوعیت کی سوچ آپ کے کاروبار پر بہت اچھا اثر ڈالے گی آپ شہر میں رہنا چاہتے ہیں یا گاؤں میں آپ سفر میں رہنا چاہتے ہیں یا کمپیٹر کے سامنے لوگوں سے ذاتی طور پر ملنا پسند کرتے ہیں یا نہیں یا فون پر کام کرنا چاہتے ہیں یہ مشک آپ کو کاروبار کی سیلیکشن اور کاروبار کے مقاصد کو پورا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرے گی اب تک آپ یہ تیک کر چکے ہوں گے آپ کون سا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں بہتر ہوگا آپ کسی اپنے پیارے کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کریں میرا مشورہ ہے آپ اس پہ عمل کرنے سے پہلے دو رکار نماز استخارہ ضرور پڑھیں کسی بھی وقت اس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ کوئی بھی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو استخارہ ضرور پڑھیں اپنے اندر دیکھنا اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے اس سے آپ مستقبل میں اپنے اس کاروبار سے زیادہ دیر تک جڑے رہیں گے جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہو آپ اس کام کو چنیں یہ مت سوچیں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ سوچیں آپ کے اندر اللہ تعالی نے کون سی صلاحیتیں رکھی ہیں ایک کاروباری پلان سوچنا ایک منصوبہ سوچنا ایک الگ سوچے الگ بات ہے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی قدرتی صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کو بکشی ہیں اور جو آپ نے کاروبار سوچا ہے ان دونوں کی آپس میں ہم آنگی آپس میں مماثلیت آپس میں محبت بہت زیادہ ہونی ضروری ہے اس سے آپ دن دگنی رات دگنی ترقی کریں گے آپ کے کاروبار میں آپ کی دلچسپ بھی ہونی چاہئے تاکہ مستقبل میں آپ دیر تک اس پر کام کر سکیں ایسا کرنے کے لیے بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تین قسم کی مختلف لسٹیں بنا ایک اللہ تعالی کی قدرت سے ہر انسان نوازہ ہوتا ہے اور ہر انسان کے اندر قدرتی طور پر کسی ایک کام کو کرنے کی بہترین صلحیت موجود ہوتی ہے جو آپ پچھلی مشک میں آنکھیں بند کر کے بام چکے ہوں گے آپ اپنی صلحیتوں کو ان مہارتوں کو استعمال کرنے کے اتنے عادی ہو چکے ہوں گے کہ آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ میرے اندر کیا صلحیتیں ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹپ دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ اپنے بچپن پر نظر دوڑائیے کہ آپ بچپن میں کن چیزوں میں زیادہ اچھے تھے اور محلے میں آپ کے جو دوست جار تھے ان کے ساتھ آپ کا آپ ان میں کس چیزوں میں بہتر تھے نمبر دو کچھ ہفتوں کے لیے اپنے صلحیتوں پر غور کریں اپنے اردگرد اپنے پیاروں سے پوچھیں کہ آپ کے اندر کیا صلحیتیں ہیں کیا مہارتیں ہیں پھر ان کی ایک لسٹ تیار کریں وہ صلحیتیں جو آپ نے اپنی زندگی کے کئی سالوں کے تجربے سے حاصل کی ہوں گے وہ تمام کام جو آپ ماضی میں کر چکے ہوں گے ان ذمہ داریوں کو لکھیں ان کی ایک لسٹ تیار کریں ان میں بہت سی صلحیتیں ہوں گی کم از کم آپ نے دس صلحیتیں لکھنی ہیں نمبر تین ان کاموں کے فرست بنائیں جو آپ نے زندگی میں کیوں پر ایک جمپل ہو سکتا ہے آپ نے کوئی مکان بنایا ہو کسی شادی میں کوئی سارے کام کاج کی ہوں گھر کے کسی اور معاملات میں یا پھر محلے میں یا پھر اپنے ادگرد کسی دوست کے ساتھ کوئی کام مل کے کیا ہو یہ لسٹ کم از کم دس ایسے کاموں پر مشتمل ہونی چاہیے اپنے مشغلے اور دلچسپیوں کے علاوہ بھی سوچیں اس میں آپ اپنے بچپن سے جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان سے مدد حاصل کریں کہ آپ کا مشغلہ اور آپ کی دلچسپیاں کس کام میں تھی ان تینوں پوائنٹوں کو جب آپ اچھی طرح سے لکھ چکے ہوں تو ایسی جگہ پر کچھ ہفتوں کیلئے رکھیں اور اپنے دماغ میں اس بات کو دوراتے کہ آپ سوچتے رہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں اپنے بارے میں جو آپ کو بچپن سے جانتے ہیں اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں جیسے جیسے آپ کو کوئی علم ہوتا جائے آپ مناسب کٹیگری میں جو ہم نے پہلی دوسری اور تیسری کا ذکر کیا اس میں لکھتے جائیں اب تک آپ کاروبار چودنے کے لیے اپنی صلاحیتوں پر غور کر رہے تھے اب فقت آگیا ہے کہ آپ بھائر کی دنیا میں نکلیں کسی ایسی ضرورت کا اندازہ لگائیں مارکیٹ میں جو آپ کی پروڈکٹ یا خدمات کے ساتھ پوری ہوتی ہو آپ کو مختلف چینلز پر بہت سے ٹاپ ٹین ٹاپ ٹونٹی فائیو ٹاپ ففٹی کاروباری آئیڈیاز مل جائیں گے لیکن بہترین کاروباری آئیڈیا جو اب تک کی مشک آپ نے کی ہے وہ آپ کے اندر سے نکلے گا آپ اس چیز سے مت گبرائیں کہ میں نے آپ کو ایک بہت لمبی چوڑی فیرست بتا دیئے آپ اس چیز پر فوکس کریں کہ ایک مرتبہ یہ مشک کر کے دیکھیں آپ کو اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا جب آپ یہ لسٹ بنا رہے ہوں گے اس وقت اپنی اندرونی کیفیت پر غور کیجئے جو تھوڑا سا ٹائم آپ کو بس لگے آپ وہاں سے کپی کر کے اس کو بعد میں آرام سے دیکھئے گا لیکن میری ویڈیوز کو پوری مکمل دیکھیں تاکہ آپ کسی چیز کو مش نہ کر جائیں سو ابھی کے لئے بس اتنا ہی لائک کریں امید ہے ویڈیو پسند آئیے ہوگی کمنٹ کر کے بتائیں آپ مزید کیا جاننا چاہتے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں فائنلی تھانکس فار واشنگ